تھائی لینڈ کے ایک ہوتل کمپنی کے مالک نے ایک سرط رکھی کہ مگرمچوں سے بھرے تعلام میں جو آدمی بچ کر باہر نکل جائے گا اسے پانچ کرون کا انام اور یا مگرمچ نے کھا لیا تو دو کرون اس کے پریوار کو دیا جائے گا یا سن کر سبھی لوگ بھائی بیت ہو گئے تب ہی ایک جوردار آواز آتی ہے کسی آدمی نے تعلام میں چھلانگ لگا دی تھی لوگوں کی سانسیں تھم گئی تھی وہ آدمی پوری طرح سے طلاب میں جد و جہد کر رہا تھا بجلی کی پورتی سے وہ پانی کو چیر کر آگے بڑھ رہا تھا اس نے ہمت نہیں ہاری اور پانی کو چیرتا ہوا باہر نکل جاتا ہے لوگوں نے تعلیہ بجانی شروع کر دی کہ وہ کروہ پتی بن گیا ہے اس کے موں سے پہلی آواز نکلی حرام کھوڑو پہلے یا بتاؤ مجھے دھکا کس نے دیا تھا تب ہی بیڑ میں سے ایک عورت نے ہاتھ کھڑا کیا جو کہ اس کی پتنی تھی ہوا بولی تم کسی کام کے تو ہو نہیں بچ گئے تو پانچ کروڑ سٹک لیتے دو کروڑ ملنے ہی تھے تب سے یا کاوت بن گئی کہ ایک کامیاب ویکتی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا